پیارے بچوں السلام علیکم کیا حالیں آپ کے سب ٹھیک ٹھاک ہیں کیا کر رہے ہیں سارے ڈاکٹر بابل آج پھر آپ کے لیے مزے مزے کی باتیں لے کے آئے ہیں تو آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کھیلنا کیسے ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بتائیں نا اگر ہر وقت ہی ہم پڑھتے رہیں گے تو پھر تو ہم بور ہو جائیں گے تو کبھی کبھی کھیلنا بھی چاہیے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اچھے بچوں کی طرح کھیلنا ہے تو آج پل تو ویسے گرمی کا موسم ہے تو باہر نہ نکلیں گھر میں گیمز کھیلیں اپنے بہن بہنیوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو دوسرے بچوں کو تنگ کرتے ہیں ہمیشہ زید کرتے ہیں میں نے پہلے کھیلنا ہے میں نے پہلے کھیلنا ہے تو ایسی بات نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے باقی بچوں کا بھی خیار رکھنا ہے پھر ایک اور چیز آپ نے ٹائم رکھ کے کھیلنا ہے مثال کی طور پر آپ کہہ دیں کہ میں نے آدھا گھنٹا کھیلنا ہے جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آدھا گھنٹا آپ رکھیں اس میں آرام سے کھیلیں اور آج پل تو بہتر ہے اگر موسم باہر بہت تھنڈا ہے یا بہت گرمی ہے پھر آپ گھر کے اندر ہی بیٹھ کے کھیلیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی بڑی بہن ماما ابو جی کوئی نہ کوئی وہ بھی آپ کے قریب ہوں اور کوئی ایسی گیم نہیں کھیلنی جس سے کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہو جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں چھوری پکڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ نے چاکو پکڑا ہوا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں یا ماچس ہو گئی ان چیزوں سے آپ نے نہیں کھیلنا کیوں نہیں کھیلنا بھلا جی جی اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر آپ کو بتایا نہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے ڈاکٹر انجیکشن لگائیں گے وہ خون نکلے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ان سب باتوں کا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ